اس علاقے کے لیے اور ہم ان کی خدمات کو سراتے بھی ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند کرے اور جو انہوں نے اس علاقے کے لیے نیک کام کیے اس کی اللہ کی ذات ان کو سلہ دے ان کے مرتبے میں عزتوں میں اللہ کی ذات اضافہ کرے تو انہوں نے یہاں پر ایک بوٹا لگایا تھا اس گاؤں میں اور وہ بوٹا یہ لگایا تھا کہ انہوں نے یہاں پر ایک سکول آپ کو پتا ہے شروع کروایا اور چلیں ٹھیک ہے 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 نہیں نہیں رکھیں بس ٹھیک ہے بڑھ سب بڑھ سب ایزی ایدھر آجو بڑھ سب کسی ایدھر آجو ایزی ہو جائیں نئے وی صحافیوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں ایسا نہ کریں تو میاں حاجی بشیر صاحب کی جو یہاں پر خدمات ہیں ایک تو آج ہم اس کو یاد کرتے ہیں کیونکہ تعلیم کے لیے انہوں نے یہاں بڑا کام کیا میں جب یہاں آیا تھا آپ لوگوں سے ملنا شروع کیا تو آپ سے ایک ہی وعدہ کیا تھا اور میں ایک ہی چیز پر کام کیا ہی ہی ایک ایسی چیز ہے سڑکیں اگر ٹوٹی بھی ہوں گی تو ہم اس پر چل لیں گے اچھی ہوں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ٹوٹی بھی ہوں تو چل لیں گے لیکن اگر ہمارے بچے پڑھ نہ سکے تو ہم ایک قسم کے نابینا رہ جائیں گے ہمیں تو آج کی دنیا میں نظر بھی نہیں آئے گا اور سپیشلی لڑکے بیٹے ہمارے تو یہاں سے پھر بھی کوئی موٹر سائیکل پہ کو بس پہ کو ٹرین پہ جا کے فیصل آباد بھی پڑھ لیتا ہے ہم بھی یہی سے جا کے کالج فیصل آباد پڑھتے رہے گارمنٹ کالج فیصل آباد میں لیکن ہمارا کلچر ہماری روایات ہماری سوچ پھر ہمارے ملک کے ہمارے معاشرے کے حالات ہر انسان جو ہے وہ بیٹی کو اپنے سے دور بھیجتے ہوئے بہت ڈرتا ہے بہت گھبراتا ہے تو بیٹیوں کے لیے کسی اور شہر میں کسی اور جگہ پہ بھیجنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے میرے یہ بڑے دل کی آرزو تھی کہ یہاں پر ایک ڈگری کالج بنایا جائے تاکہ بچیاں اپنی عالی تعلیم یہی پر کمپلیٹ کر سکیں اور ہمارے علاقے کی بیٹیوں کی بھی قسمت بدلے تو میں آج وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ زیادتی ہوگی اگر میں حاشم جوانبخ صاحب کا شکریہ نہ ادا کروں کہ انہوں خاص مہربانی سے آج آپ کا یہ بڑے تھوڑے دنوں میں ہم نے خواب دیکھا اور پورا ہو گیا ایسے ہوتا نہیں ہے یہ خواب ہم نے اپریل میں دیکھا تھا اور اللہ کا شکر ہے آج نومبر میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب آپ کا کالج شروع ہونے جا رہا ہے تو تھوڑے عرصے میں ہم نے خواب دیکھا اور اس خواب کو مکمل کیا لیکن وہ مکمل ہوا آپ دوستوں کی دعاوں سے وزیراعلا پنجاب کی خاص مہربانی حاشم جوانبخت راجہ یاسر ہمائیوں اور جو سکول مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میڈل سے پرائمری سے میڈل اور پھر ہائی سکول سے ہائر سیکنڈری کو تقریبا چھالیس سنتالیس سکول میں اپگریڈ کروانے کامیاب ہوا اس میں مراد راس اس میں مراد راس صاحب کا خصوصی شکریہ دا نہ کروں تو زیادتی ہوگی میں نے جب بھی وزیراعظم صاحب سے اپنے لیے اگر کچھ مانگا تو ایک دو دفعہ صرف اپنے اس علاقے کے لیے سکول اور یہ کالج مانگے ایک کالج یہاں مانگا ایک ڈج کورٹ میں مانگا اور آنے والے وقت میں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی یونیورسٹی بھی اس علاقے میں لائیں گے اور ہم اس علاقے میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن تعلیم کو بہتر ضرور کریں گے کیونکہ میرا پورا فوکس تعلیم پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس سال جب ایم این اے اور ایم پی ایز نے اپنی اپنی سکیمیں دیں ترقیاتی جو بعد میں بجٹ میں شامل ہوتی ہیں اور پنجاب کے ای ڈی بی پہ آتی ہیں وہ ڈی سی آفس میں اس کے سارے ڈاکومنٹ پڑے ہوتے ہیں وہ اگر آپ ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو جلندر کا کالج کہیں نہیں تھا یہ بجٹ آنے کی ایک رات پہلے میں نے وزیراعلا صاحب سے خاص اس کی اپروول لے کے اور لاہور میں خود بیٹھ کے آخری رات اس کو میں نے ڈلوایا تھا تو یہ ایک قسم کا آپ یہ کہیں کہ یہ چھاپا بردار کام کیا تھا ہم نے آخری رات وزیراعلا سے کروا کے ایک دن پہلے اور آخری رات بجٹ میں ڈلوایا تھا لیکن آج مجھے بڑا افسوس ہوا میرے ایک دوست ہیں میرے بھائی ہیں ادھر کے ہی ہمارے رہنے والے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کچھ سرکاری افسران کو دھمکیاں دی گالی گلوچ کی اس کا مجھے افسوس ہوا مجھے پتا ہوتا تو میں یہ افتتا ان سے کروا دیتا یقین کریں ان کے میرے کون سا باپ کا پیسہ ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سرکار کے پیسے سے چیزیں بنتی ہیں ہم تو ذریعہ بنتے ہیں اگر آج اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اللہ نے یہاں سے کسی کو بھی عزت دی ہے تو میرا ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی عزت کروں جس کو اللہ نے عزت دی ہے اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے اسی طرح دوستوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو آپ عزت کرے نہ کریں اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں تو مجھے اگر یہ پتا ہو کہ کسی دوست کو اتنی نرازگی ہے اور وہ اپنا غصہ وہ ہمارے ایک پنجابی میں کہتے ہیں ڈگیا کھوتے تو غصہ کمارتے وہ میرے پہ شاید غصہ نہیں نکلتا تو بچائرے سرکاری ملازمین کو کسی کو دھمکی کسی کو گالی تو اس چیز کا مجھے یہ ایک بہت ہی خوشہ ہی بات ہے جس میں ہماری بچیوں کی ایڈوکیشن آگے جا رہی ہے تو اس میں تو آئیں میرا ہاتھ پکڑیں آپ میں تو کہتا ہوں سارے مل کے کام کریں یہ کون سے گھر سے فنڈ لے کے آ رہا ہوں یہ فنڈ سارے عمران خان کے ہیں پبلک کے فنڈ ہیں دے عمران خان رہا ہے وہ میرے چہرے کے ساتھ مل جائیں کسی اور کے چہرے کے ساتھ مل جائیں وہ بات ایک یہ کیونکہ میں بھی اس پوزیشن میں عمران خان کی وجہ سے بیٹھا ہوں اور اس ٹائم حکومت بھی عمران خان کی ہے تو اس لیے میری دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو اس میں اچھا حصہ ڈالتے ہیں اس میں اپنا غصہ یا اپنی خفگی یا اپنے لیے پریشانی ایسی خامخہ نہیں بناتے اچھا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو اب میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا اب کیونکہ میڈیا آیا ہوا ہے تو نیشنل میڈیا کے لیے بھی بات ہو جائے تھوڑی سی علاقے سے ہٹ کے بھی ایک کام میں اور کرنے جا رہا ہوں کیونکہ پرائیم منسٹر صاحب سے میں نے ڈائریکٹیو لے لیا ہے اور وہ سائن ہو گیا ہے اور وہ ان کوشش یہ ہوگی کہ ڈجگوڈ کے اوپر سامنے موٹر وے کے اوپر انٹرچینج بنے تانگلیا والا کے قریب وہ ڈائریکٹیو سائن کروا لیا میں نے اب میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا وہ دو مہینے میں ہوگا چھے میں سال میں دو سال میں کیونکہ فنڈز کے حساب سے ہے لیکن سفر میں نے شروع کر دیا اللہ کے کرم سے اس کا کوئی نہ کوئی پھل جیسے ٹیوبلوں کا سفر شروع ہو گیا ہے اس کا بھی پھل نکل آئے گا ٹیوبل لگ جائیں گے یہ کالج بھی سکول ہو گئے ہیں ڈجگوڈ کا کالج بھی بنے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ جب یہ ڈجگوڈ والی سڑک اوپر پینسلے کے ساتھ جا کے اس موٹر وے سے ملے گی اور اس سڑک کی حالت بہتر کریں گے دو رویا کر لیں گے انشاءاللہ تو ہمارے علاقے کی قسمت بدل جائے گی جب دونوں موٹر وے یہاں سے کروس ہوں گی تو یہ میرا اگلا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر کام کروں گا اب میں نیشنل میڈیا کے لئے بات کر دوں آج نیب کی ایک پریس ریلیز آئی جس میں آمیر کیانی صاحب کو باعزت سرخرو کیا اللہ کی ذات نے شکر الحمدللہ اور ساتھ ٹیلیویجن نیور ٹوانٹی فور پہ دیکھ رہا تھا یہ بھی رپورٹ کیا کہ جو ان پہ الزام تھا دعائیوں میں مہنگائی کا وہ اصل میں شاہد خاکان عباسی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ٹیلیویجن کہہ رہا ہے جو میں نے آج دیکھا وہ اصل میں شاہد خاکان عباسی کی کیبنٹ نے کیا تھا اور وہ ڈال دیا گیا بچارے آمر کیانی پہ جو انسان بھی آمر کیانی کو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کبھی کرپشن نہیں کر سکتا وہ ایک اچھے خاندان کا اچھے باپ کا اچھا بیٹا ہے جو اپنی جیب سے تو کچھ لگاتا ہے لیکن گھر میں واپس لے کے آنے کا عوام کے پیسے کا کیونکہ وہ عمران خان کا سچا سبائی ہے تو یہ بھی شرف عمران خان کو جاتا ہے کہ وفاقی وزیر کے اوپر ایک الزام لگا جو غلط تھا ہمیں پتا تھا اس ٹائم بھی غلط ہے الزام لگا انہوں نے استیفہ دیا نیب کو گالی گلوچ نہیں کی شریف خاندان کی طرح نیب کو دھمکیاں نہیں دی بلکہ نیب کی مدد کی اس انویسٹیکیشن میں اور آج اللہ کا شکر ہے وہ سرخرو ہوئے تو یہ بھی شرف عمران خان کو جاتا ہے کہ جب بھی موقع ملا ان کے اپنے احساسوں کے بارے میں پوچھا گیا یا ان کے کسی وزیر کے تو قانون کے سامنے سرے تسلیم خم کیا بلکل قانون کا احترام کیا اور آئندہ بھی کریں گے اپوزیشن جو ہے وہ آج کل مہنگائی پہ بڑی چیخ رہی ہے مہنگائی بلکل ہے ہم یہ بلکل نہیں کہتے مہنگائی نہیں ہیں مہنگائی بلکل ہے اور پوری دنیا میں ہے پٹرول اس ٹائم پوری دنیا میں دگنے سے زیادہ ہو گیا ہے ہمارے تیتیس فیصد یا پینتیس چھتیس فیصد بڑھا ہے تو پوری دنیا میں وہ تقریباً ایک سو تیرہ فیصد بڑھ چکا ہے پوری دنیا میں ہر چیز کی اس ٹائم پوری دنیا کی اگر ایوریج آپ گندم کی انکم لیں ایوریج جس میں غریب امیر سارے ملک ہیں تو وہ ایک اشاریہ دو دو ڈالر اس کی ایوریج ایک کلو کی قیمت نکلتی ہے جو دو سو روپے بنتی ہے پاکستانی سو پوری دنیا مہنگائی کی زد میں ہے لیکن عوام کو یہ نہیں بھول سکتا کہ یہ جو لوٹ مار کرنے والے تھے کس طریقے سے یہ خزانہ خالی چھوڑ کے گئے تھے آج کی حکومت تو تمام کوشش کر رہی ہے اگر ایک چار پانچ لوگوں کا گرانہ ہے دو تین بچے میاں بیوی تو اس کو انشاءاللہ ہماری حکومت اگر وہ چالیس کلو اٹھا خریدتا ہے مہینے کا اپنے دو تین بچوں اور میاں بیوی کوئی چار پانچ کلو دالیں خریدتا ہے اور کوئی تین چار کلو گھی خریدتا ہے تو یہ بل بنتا ہے تقریباً چار ہزار روپے اس میں سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ہزار روپے غریب لوگوں کو دیا جائے گا کہ کم از کم تیس فیصد کئی لوگ مزاک اڑا رہے ہیں اس کا کہہ جی ایک ہزار روپے سے کیا بننا ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ بیس بیس کلو کے دو تھیلے ہوں تو دو بچے یا تین بچے اور میاں بیوی کا مہینہ گزر جاتا ہے تین چار کلو گھی تین چار کلو دالیں تو یہ کمبائن بل بنتا ہے چار ہزار روپے اس میں سے اگر ہزار روپے نکل جائے گا تو یہ پچیس اٹھائیس فیصد آپ کو تیس فیصد بچت ہو جائے گی تو غریب آدمی کے لیے بڑا سہارا ہے اور یہ تیرہ کروڑ لوگوں کو ہم انشاءاللہ اس میں سے مستفید کرنے جا رہے ہیں تو عمران خان آج بھی غریب کے ساتھ کھڑا ہے شگر ملیں آپ کو یاد ہے یہاں کب چلتی تھی آج بھی نومبر کے شروع میں ہم کھڑے ہیں قانونی طور پر سندھ کے اندر اکتوبر کے شروع میں ملیں چل جانی چاہیے تھی لیکن سندھ حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ ملک میں افراتفری ہو مہنگائی ہو اور انہیں کسی نہ کسی طرح کا شر پسندی کرنے کا موقع ملے اس لیے وہ سازش کے تحت وہاں تین ملنے چل رہی تھی ان کو بھی بند کروا دیا سندھ حکومت نے جان بوجھ کے تاکہ ملک میں کسان بھی سفر کرے اور عام سارف بھی سفر کرے جس کو وہ چینی جس نے خرید نہیں اس کو مہنگی خرید نہیں پڑے دوسری طرف جب ہماری حکومت نے قانون بنایا کہ ملوں کے اوپر کاروائی کرنی ہے تو بدکسمتی سے ان ملوں نے عالی عدالت سے جا کے جولائی میں سٹے آرڈر لے لیا اب ہم ان کی چینی اٹھا کے عوام کو نہیں دے سکتے تو حکومت کے ایک قسم کے ہاتھ بند گئے تو ہماری معزز عدالتوں سے بھی دست بدست پورے احترام کے ساتھ التماس ہے کہ برائے میربانی یہ جو آپ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے اس کو جلد سے جلد اس پر فیصلہ کریں تاکہ حکومت جو ہے ان کے پاس جو سٹاک پڑا ہے وہ عوام تک لے کے آئے اور تیسری بات کہ انشاءاللہ پندرہ نومبر سے ساؤت پنجاب سے شروع ہو کے پنجاب کے اندر ملنے چلنا شروع ہو جائیں گی یہ وہ پرانے والا کام نہیں ہوگا کہ جنوری تک ملنے لے جاتے تھے دسمبر کے آخر تک عمران خان یہ نہیں ہونے دے گا جیسے پچھلی دفعہ کسان کے ساتھ کھڑا ہے اس دفعہ بھی کسان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آخری بات اس کے بعد میں اجازت لوں گا کہ جو سندھ میں ہو رہا ہے جس طریقے سے پچھلے چند دن کے اندر دو لوگوں کو قتل کیا گیا اور اس سے پہلے عزیز مہمن صاحب کو قتل کیا گیا جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے سندھ کے اندر جو عام پبلک کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس پر ہمیں بڑی شدید تشویش ہے اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے عالی عدلیہ سے بھی کہ اس معاملے کو دیکھیں صحافتی تمزیموں سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سندھ گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ کچھ ہوش کے ناکن لیں اس طرف تو اگر کسی صحافی کا کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی ہو جائے تو آپ بات اٹھا دیتے ہیں ادھر آپ صحافیوں کو مار کے کٹ کے پھینک دیتے ہیں اور ان کو انصاف تک نہیں دیتے تو اس کی بات کون کرے گا تو انشاءاللہ ان کو بھی تحریک انصاف کی حکومت ایسے تمام کریمنلز کو گرفت میں کرے گی اور ہماری گزارش ہے کہ اس کام کو بند کیا جائے اب آپ دوستوں کے سوالات جی دیکھئے جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ جولائی میں ہم اس چیز کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے جون میں ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ایک مافیا بنا ہوا ہے ان کے اوپر چالیس عرب کا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جرمانہ کیا غلط پریکٹسز کرنے کا انہوں نے جا کے سٹے لے لیا پانچ سو عرب کے ایف بی آر نے ان کے اوپر ٹیکسز لگائے جو انہوں نے ٹیکسز میں اویزن کی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے سٹے آرڈر لے لیا نہ وہ چالیس عرب ریکاور ہوا نہ وہ پانچ سو عرب میں سے میجر اماؤنٹ ریکاور ہوئی پھر ہم نے ایک قانون بنایا کہ اگر کوئی مل اپنی چینی زخیرہ کرتی ہے جب عوام کو چاہیے تو وہ سرکاری ریٹ دیکھیں آپ یہ سمجھیں ملیں تو چل گئی نا جنے کی جو لاغت آنی تھی چینی کے اوپر وہ بھی پچھلے سیزن میں ہو گئی اب پڑی پڑی چینی کی لاغت میں فرق تو نہیں پڑھ سکتا نا تو ہم نے ایک ریٹ مقرر کر دیا اور اسے نوٹیفائی کر دیا اب اس ریٹ پہ اگر کوئی چینی نہیں دیتا تو ہم نے قانون بنایا کہ حکومت جا کے وہ چینی اٹھا کے عوام تک اس ریٹ پہ بیج سکتی ہے تو جولائی میں لے کے انہوں نے عدالتوں سے سٹے آورڈر لے لیا آج تک وہ چل رہا ہے گوڈ ور گورننس کا سوال آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ یہ اچھاہ رہے ہیں کہ آپ میرے پاؤں بھی بان دے میرے ہاتھ بھی بان دے اور مجھے سمندر میں پھینکے کہیں تیر کے دکھاؤ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا آپ کو کیمرہ دیا ہے چینل نے پین دیا یہاں تک پہنچنے کا موقع دیا تو اب آپ سے حساب بھی ہو سکتا ہے کہ خبر کدھر ہے آپ مجھے بتائیے کہ ایک حکومت نے جب اس کا پیش بندی کر لی تھی اس کا آرینجمنٹ کر لیا تھا جون کے مہینے میں اور اس میں قانون بنا دیا تھا تب ہی گرمیوں میں بنا دیا تھا میں پتا تھا انہوں میں یہ ہونا ہے لیکن انہوں نے جا کے سٹے آرڈر لے لیا اب جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر پہنچ گیا ہے اب اگر حکومت کے پاس اجازت ہی نہیں ہے کہ جا کے ان کی چینل نہیں اٹھا سکے تو مجھے بتائیے ہم آپ کی مدد یا آپ کے سوالوں کا جواب کیسے دیں تو گوڈ گورننس کا سوال میرے بھائی آپ اس لیے کرتے ہیں ہم سے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ہمارے پاس اس ووٹ کی طاقت سے فیصلہ سازی کا قانون کی امپلیمنٹیشن کا اختیار ہے لیکن بات بات پہ جا کے یہ سٹے لے کے عدالت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جب عدالت ایک فیصلہ دے دیتی ہے تو حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو یہ وہ معاملات ہیں جن پہ ہم دست بدست کیونکہ ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے عدالتوں کے احترام میں کسی قسم کی کمی کرنے کی تو ہمارا دست بدست عدالتوں سے یہ گزارش ہے کہ فوری طور پر آپ اس کا فیصلہ کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کیونکہ یہ جو مافیا ہے یہ روز پیسہ کماری ہے اس کو لیٹ کر کے اس پروسس کو جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ